ہم اپنی خاص پیشکش انڈین پولٹیکل لیگ کی شروعات کر رہے ہیں جس میں آج ہم راجنیتی سے جڑی ہر باریک تصویریں آپ کو دکھائیں گے اس کے مائنے سمجھائیں گے اور بتائیں گے لوگ سبح چناو کے پہلے چنن کے مددان کے لیے سولہ دنوں کا وقت باقی ہے لیکن کیسے چناوی دھار وار سب تیز ہوتے نظر آ رہے ہیں میرے ساتھ میرے سیوگی اس وقت الگ الگ جگہوں پر ہے کس طرح سے مجاز اس وقت جناو کا دیکھنے کو مل رہا ہے دیش بر میں وہ آپ کو بتائیں گے مزفر نگر سے ہمارے ساتھ اس وقت پونیا بیہار سے انوب جڑے ہوئے ہیں ساتھ ہمارے ساتھ انامی کا اس وقت مزفر نگر سے جڑی ہوئے ہیں ساتھ راجستان سے ہمارے ساتھ الور سے سمیت جڑے ہوئے ہیں تمام خبریں ہم سمجھیں گے اس وقت کیا کچھ گراؤن پر چل رہا ہے سیدھے گراؤن ریپورٹنگ کا سب سے بڑا شو انڈین پورٹیکل لیگ آپ کے لئے خاص طور پر ہم لے کر کے آئے ہیں لیکن آج کی اس طرح سے دلی میں اس وقت سیاست گرم ہو رہی ہے کیا کچھ تصویریں ہیں الگ الگ وہ آپ کو بتائیں گے شروعات ایک چھوٹی ریپورٹ کے ساتھ آج کرکتوں کے اندر حوصلہ بلند کرنے کے لئے ان کے بیچ میں آئیں گے بیل ملا ہے یہاں ہی نہیں ہوئی ہے رائے چلے گا بہت رہات ہے ابھی اور رہات ملے گی جب باقی لوگوں کو بیل مل جائے گی برشتہ چار میں بیل ملی ہے اپراد مقت نہیں ہوئے ایک بات اسپسٹ ہو گئی ہے بھوٹے آروپ لگا کر کے یہ ساری گرفتاریاں کی گئی ہے کنڈیشن بیل ملی ہے اس کیس کے بارے میں بول نہیں سکتے دلی وہ چھوڑ نہیں سکتے سنجھے سنگی کے باہر نگلے بہر در خواگت تو رکردہ کرنے ہی چھوڑی ہے بیل ملنہ کا مطلب یہ رہی کہ مقدمہ کھاری جو گیا ہے یہ دھول پیتنے کی ہم کو بڑی بڑی چیمنٹ ہو گئی ایسا نہیں وہ گھر نہیں آرہے وہ دیش کی جنتہ کے ساتھ آرہے ہیں اس چناؤں میں بیپکس کی مجبوط آواز بند کر آرہے ہیں صرف اپنی عزت اور اس کیس کو چلائے رکھنے کے لئے ای ڈی نے ان کی زمان پر سرنڈر کر دیا تو اس وقت آپ کو بتا دیں کہ سنجھے سنگھ کی آرڈر کوپی آپ کو بتا ہے پہنچ چکی تھی اب یہاں ہو رہے ہیں سنجھے سنگھ جیل سے تصویر اس وقت میں آپ کو دکھانے جارہا ہوں بڑی جانکاری اس وقت بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا بے سبریس انتظار گھر پر ہو رہا ہے دھول لگاڑے یہاں پر موجود ہیں ان کے پتا جی بھی یہاں پر پہنچ چکے تو کارک کرتا اس وقت آپ کو بتا ہے پہنچ چکے ہیں بڑی جانکاری اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں تیہار جیل سے بس اب رہا ہو رہا ہے سنجھے سنگھ کل ان کو زمانت ملی تھی سپریم کورٹ سے بس انتظار تھا اورڈر کی کوپی کوپ پہنچے گی اورڈر کی کوپی پہنچے گی اس کے بعد تمام جو فورمالٹیز ہیں وہ پوری کی گئی ہیں یہ بڑی جانکاری آپ کو بتا ہے تیہار جیل سے رہا ہوں گے بس تھوڑی دیر منا جا رہا ہے سنجھے سنگھ تھوڑی دیر میں جیل سے رہا ہو جائیں گے لیکن اس وقت آپ کو بڑی جانکاری بتا رہی ہوں خود میں سنجھے سنگھ کے گھر پر موجود ہوں یہاں پر جو ماحول ہے وہ بتا رہا ہے کہ کتنا بے سبری سے انتظار جو کارک کرتا ہے وہ صبح سے لگٹا ڈٹے ہوئے ہیں جب ان کو یہ پتا لگا کہ سپریم کورٹ نے زمانت دے دی سنجھے سنگھ کو اس کے بعد عام آدھے پارٹی کا اتصحہ بڑا ہوا ہے عام آدھے پارٹی کو ایک طورہ سے کہیں کہ ایک سنجیونی مل چکی ہے سنجھے سنگھ کی اس رہائی کے ساتھ جو کل کورٹ نے کہا کہ سنجھے سنگھ کو زمانت دی جا رہا ہے کیونکہ ایڈی نے کوئی ویروہ دنی کیا تصویریں اس وقت سیدھے آپ تیہار جیل سے ہی دیکھ رہے ہیں جہاں سنجھے سنگھ کی رہائی بس تھوڑی دیر میں ہونے والی ہے تیہار جیل سے سنجھے سنگھ سیدھے یہ مانا جا رہا ہے کہ اپنے گھر آئیں گے اور اس کے بعد سنیتا کیجربال سے ملنے جائیں گے لیکن اس کو لے کر بھی کئی خبریں ہیں کہ سنیتا کیجربال سے ہو سکتا ہے پہلے وہ ملاقات کرنے کے لیے جائے لیکن ان کے گھر پر سواغت کی بڑی تیاری آئیں آم آدھے پارٹی کے جو کاری کرتا ہے وہ یہاں پر موجود ہے ڈھول لگاروں کے ساتھ ان کا سواغت کیا جائے گا یہ بتانے کی کوشش آم آدھے پارٹی کی اور سے ہو رہی ہے کہ کیسے ان کے حوصلے بلند ہیں کیونکہ یہ جو تصویریں ہیں یہ اپنے آپ میں بہت مائنے رکھتی ہیں کیونکہ اربیند کیجربال ابھی جیل کے اندر ہے منیش سودیا ابھی جیل کے اندر ہے لیکن سنجے سنگھ جس طریقے سے زمانت پر باہر آ رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ سمجھئے کہ یہاں جو ماحول ہے سب سے پہلے میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ کاری کرتا ہے موجود ہے آم آدھے پارٹی کاری کرتا ہے آپ لوگ صبح سے یہاں پر ٹٹے ہوئے ہیں بلکل بلکل صاحب صبح سے ہم لوگ چھے بجے سے قریب آئے ہوئے ہیں اور بہیا کا بے سبری سے ہم لوگ کو انتظار ہے کہ کب ہمیں دیدار ہوں گے ہمارے اتر پردیش کے مسیح آگے دیکھیں انہوں نے مسیحہ بنایا ہوا ہے اتر پردیش کی مسیحہ بول رہے ہیں وہ اور یہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتظار ہم کر رہے ہیں اب یہ انتظار ایک طرح سے کہیں کہ کچھ ہی دیر کا ہوگا یہ کچھ اور دیر کا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی بلکل ہم لوگ صبح سے ڈٹے ہوئے ہیں ہمارا ببھر سیر ہمارا ببر سیر جیل سے باہر آ رہا ہے ہم لوگوں سے بہت خوشی ہوئی ہے اب صدن میں چھاتروں نوجوانوں کی آواز مکھیا تو ابھی اندر ہیں مکھیا ہمارے اندر ہیں وہ بھی جلد سے جلد باہر آئیں گے میں بی جی پی والوں سے کہنا چاہتا ہوں تم کتنی بھی ساجی سے کر لو ہمارے نیتاؤں کی آوازوں کو تباہ نہیں یہ کار کرتا ہے یہاں پر لیکن اس وقت دیکھیں یہی انتظار ہے کیونکہ اب سب سے اہم بات یہ ہو جاتی ہے کہ اروند کیجریوال کو کب زمانت ملتی ہے اب آپ کو میں وہ جانکاریاں دے رہی ہوں جو آج کوٹ میں دیکھنے کو ملی کوٹ کے اندر آپ کو بتاتے ہیں آج کیا کچھ ہوا کوٹ میں آج کیا کچھ ہوا جو سنجے سنگھ تو باہر آ رہے ہیں سنجے سنگھ تو باہر آ رہے ہیں رکی آ رہے آ رہے آپ کو دو منٹ دو منٹ رکیے دو منٹ رکیے دیکھیں سینجو سنگھ باہر آگے لیکن انتظار کیجریوال کا ہے آپ کو بتاتے ہیں جو ہائی کورٹ میں آج جو کچھ ہوا اس کے بعد کیونکہ جو فیصلہ ہے اس کو سرکشت رکھ لیا گیا دلی ہائی کورٹ میں کیجریوال کی یاچکہ پر جو فیصلہ ہے اسے سرکشت رکھا گیا آج تمام دلیلوں کو سنا گیا یاچکہ میں گرفتاری کو چنوٹی دینے کے لیے تمام تتھیوں کو رکھا گیا اور انہوں نے کہا گرفتاری غلط ہوئی ہے رہائی ہو جانی چاہیے یہ مانگ کی گئی تھی بحث کے دوران منیش سیسودیا کبھی ذکر کیا گیا سیسودیا کو زمانت نہیں ملنے کا ذکر کیا گیا کہ ایک سال سے زیادہ وقت ہو گیا ابھی بھی وہ جیل میں ہیں ان کو کیوں نہیں زمانت دی جا رہی ہے ایک طرح سے بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ راجتک منشا کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا کوٹ میں سمجھئے میں گرفتاری کو چنوٹی نہیں دے سکتا یہ کہنا گلت ہے اس کا ذکر ہوا یہ مانی لانڈرنگ کا ماملہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بھائی پوچھا گیا اربند کشریوال کا دہرہ رویہ یہ ایس جی کی طرف سے کہا گیا لیکن کس طور سے آج تمام سمکرن ڈلی سے دیکھنے کو ملے ہیں اب بس انتظار ہے سنجل سنگھ گھر پر جب پہنچیں گے یہاں پر جو کارے کرتا ہے ان کا بھاوی سواگت کریں گے ایک ریپورٹ دیکھیں انہا اندولن سے نکلی آمادی پارٹی گھوٹالے کے دلدل میں پھنچ چکی ہے گھوٹالوں کا جال ایسا کہ اربند کشریوال سہید آپ کی پوری ٹاپ لیڈرشپ جیل میں ہے جو کچھ نیتا باہر ہے ان کا بھی نام گھوٹالوں سے جڑ رہا ہے ایسے میں ان سے بھی پوچھتا سمبب ہے حالانکہ گھوٹالے کے اس جال میں پھنچ کے جیوال کی پارٹی کے نیتا سنجل سنگھ کو زمانت مل گئی ہے آمادی پارٹی کی تقریباً پوری ٹاپ لیڈرشپ اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہے خود مکہ منتری آروند کے جیوال اس وقت تیہار جیل میں ہے ایسے میں ٹاپ لیڈرشپ میں ایک نام سنجل سنگھ اور سنجل سنگھ کا زمانت پر باہرانا آمادی پارٹی اب لوگ سبھا چناؤں میں جو کیمپیننگ کرے گی اس کیمپیننگ میں سنجل سنگھ اہم رول نبھالنے والے ہیں اور آمادی پارٹی جانتی ہے کہ سنجل سنگھ مکھر وقتہ ہمیشہ سے رہے ہیں ایسے میں سنجل سنگھ کا اس وقت زمانت مل لاؤ اور زمانت پر ان کا باہر آنا اور باہر آ کے سیدھا کیمپیننگ میں جڑ جانا آمادی پارٹی کے لئے آنے والے لوگ سبھا چناؤں میں کسی بہت بڑی رہت سے کم نہیں ہو آپ سانسل سنجل سنگھ کو زمانت ملتے ہی دلی کا سیاسی پارا چڑ گیا آپ نیتاؤں نے پوری شراب گھوٹالے کو فرضی قرار دیتے ہوئے ایڈی کی کارروائی کو راجلی تیسے پریرد بتایا تو وہیں دوسری طرف بی جے پی لگتار گھوٹالے پر ایکشن کی بات کر رہی ہے دوکھا دڑی جالسا جی ہے وہ برشٹا چار میں بیل ملی ہے اپراد مکت نہیں ہوئے جنتہ آمادنی پارٹی اور کیجری وال کا شہرہ پہچان چکے شراب ممافیا کے ہاتھ کس طرح کھیل کر دلی کی جنتہ کو لوٹا گیا آپ اور بی جے پی کے بیچ آروپ رتی اروپ کے بیچ سنجل سنگھ کے ایک تصویر سامنے آئی جس میں سنجل سنگھ کو ویل شیئر پر اسپتال لے جاتے دیکھا گیا حالانکہ علاج کے بعد انہیں واپس تیہار جیل بھیج دیا گیا جہاں زمانت کی پرکریہ پوری کر انہیں جیل سے باہر لائیا گیا آپ سانسد سنجل سنگھ کو زمانت ملنے سے پارٹی کارکرتاؤں سایت پورے پریوار میں خوشی کا ماحول ہے آپ کے کارکرتاؤں سنجل سنگھ کے زمانت پر خوشی منا رہے ہیں تو وہی دوسری طرف ان کے پریوار میں رہت کی سانس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کارکرتاؤں کے اندر حوصلہ بلند کرنے کے لئے ان کے بیچ میں آئیں گے وہ پورا کورٹ سے جتنا بھی فرمیلٹی تھا سب پورا ہو گیا ہے بہت رہت ہے ابھی اور رہت ملے گی جب باقی لوگوں کو بیل مل جائے گی تو ابھی ہم کوئی سیلیبریشن نہیں کر رہے ہیں کسی بھی طریقے کا کوئی جشت نہیں منا رہے ہیں آپ کے سنکٹ موچک کہہ جانے والے سنجے سنگھ کی زمانت کے بعد اب پارٹی کیجریوال کو جیل سے باہر نکالنے کے لئے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے آپ کی طرف سے دلی ہائی کورٹ میں آج کیجریوال کی گرفتاری اور ریمانٹ کو چنوٹی دی گئی جسٹیس سورن کانتا شرما کی عدالت میں دونوں پکشوں کی طرف سے زوردار بحث ہوئی کیجریوال کی وکیل آبیشیک منو سنگھوی نے گرفتاری کو غلط بتایا جس پر ایڈی کی طرف سے اے ایس جی ایس وی راجو نے جواب دیا اے ایس جی راجو نے کیجریوال کی گرفتاری کو نیاموں کی تہت سہی ٹھہر آیا سنگھوی نے کہا کہ کیجریوال کی منی لارننگ میں شامل ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ہے چناف کے بیچ میں گرفتاری ہو رہی ہے جس پر اے ایس جی راجو نے جواب دیا اگر چناف سے دو دن پہلے کوئی ہتیا کرتا ہے تو کیا اسے گرفتار نہ کیا جائے ہمارے پاس ووٹس ایپ چیٹ ہے حوالہ آپریٹرز کی بیان ہے ایسا نہیں کہ ہم اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں دونوں پکشو کی دلیلیں سننے کے بعد جس سور نکانکہ شرمانے کیجریوال کی یاچکہ پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا اب کیجریوال کو بیل ملتی ہے یا نہیں اسے لے کر کورٹ کے فیصلے پر سبھی کی نگاہیں ٹکی ہیں آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر آگے ضرورت بڑی سنجیس سنگھ کی طرح پر ارویند کیجریوال کی زمانت ہوگی یا نہیں یہ تھوڑی دیر میں صاف ہو جائے گا لیکن آپ نے تاؤں کی طرف سے کیجریوال کی صحت کو لے کر لگتار سوال اٹھائے جا رہے ہیں حالانکہ جیل پرشاست نے اس کا جواب دیا ہے اس کے بعد دوسر سیاسی بیان بازی جاری ہے جب سے ارویند کیجریوال جی کو بھارتی جنتہ پارٹی شاسط کے اندر سرکار نے گرفتار کیا ہے ان کے سواست پر ایک زبردرست خطرہ منڈرہ رہا ہے ارویند کیجریوال کبھی شوچ راجنیتی کا وعدہ کر ستہ میں آئے تھے لیکن اب وہ ان کی پارٹی دونوں ہی برشنچار کی دلدل میں پھنس چکے ہیں دلی میں کبھی دارو تو کبھی دوا تو کبھی سکول تو کبھی جل بوڑ گھوٹالے کی چرچہ ہو رہی ہے اب حالات یہ ہے کہ برشنچار مٹانا تو دور کیجریوال اب ان گھوٹالوں کی جانچ سے خود کو بچانے میں لگے ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا ارویند کیجریوال خود کو ان گھوٹالوں سے بچا پاتے ہیں بیری ریپورٹ ریپبلک بھارت